بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنسٹرکشن گائیڈ بیاسم انحاس میں خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع ہے الیمینیوم کھڑکی کے اندر کون کون سی ایسیسریز استعمال ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو جو کہ الیمینیوم کی کھڑکی کے اندر استعمال ہوتی ہیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دبراہ کرم اسے سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے دبراہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ابھی بات کرتے ہیں الیمینیوم کی کھڑکی کے اندر اگر اس کی ایسیسریز کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو الیمینیوم کی لینس چاہیے ہوں گی جو اس کا آپ کے پاس فریم بنے گا الیمینیوم کی کھڑکی کے لیے آپ کے پاس تین قسم کے فریمز ہونے چاہیے ایک مین فریم جو چارنج کا ہوتا ہے اور ایک سائز ہے الیمینیوم کا جو کہ گلاس والے پلے ہیں اور ایک آپ کا فائبر کی جالی کا جو پلہ سنگل پلہ ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مین جو دوسری آئیٹم ہے وہ شیشے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جالی کی ضرورت پڑتی ہے جالی الیمینیوم میں بھی آتی ہے کافر کے اندر بھی آتی ہے اور فائبر کے اندر بھی آتی ہے لیکن موسٹلی لوگ فائبر والی جالی ہی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے المنیم کی ونڈو کے اندر آپ کو ایک لاک نظر آتا ہے جسے لیچ کہتے ہیں یہ لاک بھی آپ کو ضرورت پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دو ویلز جو آپ کے سلائڈنگ موو کرے گی وہ اس کے اندر دو ویل نیچے لگے ہوتے ہیں یہ ویل بھی آپ کو ضرورت پڑیں گے یہ دونوں خاص کمپنی کے جو ویل ہیں اور لیچ ہے یہ بہت ہی اچھے ہیں مضبوط ہیں اور ویلز کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ ان کو میگنٹ وغیرہ نہیں پکڑتا ان کے اندر لویا استعمال نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کی لائف زیادہ ہے ان کو زنگ وغیرہ نہیں پڑتا اور ان کو موو کرنا آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو فائبر جالی والا پیس ہے اس کے نیچے بھی دو ویلز چاہیے ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں جو مینز آپ کا شیشے والا پلہ ہے اس کے نیچے بڑے ویل لگتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اس سلائڈنگ کی کھڑکی میں یو ربر استعمال ہوتی ہے جو کہ شیشہ جس پر جا کر بیٹھتا ہے جو آپ کے الومینیوم کے فریمز ہیں ان کے اندر وہ یو ربر فٹ ہوتا ہے جن کے اندر شیشہ بٹھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کا بوش ربر استعمال ہوتا ہے جو کہ کھڑکی کو ساؤنڈ پروف بناتا ہے اس کو کھلتے بند کرتے ٹائم آپس میں کھڑکی ٹکراتی نہیں ہے الومینیوم کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے بوش ربر کی وجہ سے اور آواز پیدا نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ال پٹیاں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ الومینیوم کے مین فریمز کو جڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ پیج بھی چاہیے ہوتے ہیں ان کو ال پٹیوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے لیندھ کو دوسری لیندھ کے ساتھ یہ چند چیزیں تھیں کو سبسکرائب کار دیجئے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ حدمت میں آذر ہوں گے اپنے مزبان آسم اناس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ